ہائی هوفلی آرول doing well اس ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کچھے گھڑے کو جس کے ریٹر ہیں باقی صدیق کی باقی صدیق کی پورٹو ہائی لہجے کے ایک بڑے مانے جانے والے شاعر ہیں اور ان کا سلنام محمد افزل سائنگ ہے اور جن کا جائے پیدائش ہے وہ روالپینڈی کا ایک گاؤں ہے سہام وہاں کی ان کی جائے پیدائش ہے اس کے علاوہ یہ ان کے جو دو مجبون ہیں وہ پنجابی زخمی پیار اور کچھے گھڑے کے نام سے جو کہ پاپریش ہو چکے ہیں اب تک اور ایک ان کا اردو کا مجموعہ ہے ناکیہ مجموعہ وہ زادے سفر ٹھیک ہے یہ اپنے چیزیں یاد اتنی ہم سے کیسے پوچھی جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم کچھے گھڑے کو دیکھیں تو کچھے گھڑے کا جو تاروف ہے انٹرکشن ہے وہ منصب خان نے لکھا تھا اگدو گلنا کے نام سے لیکن جو اس کا دباجہ ہے وہ منیر احمد شیخ نے لکھا تھا اس کے علاوہ اگر ہم اس بک کو دیکھیں تو اس میں چھے چپٹرز ہیں ٹھیک ہے ایک اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کا جو question ہے وہ کس طرح سے آ سکتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ باقی سے دیکھیں کہ جو نظم نگا رہی ہے اس کے باہر میں آپ بتا دیں یا وہ یہ question کر سکتا ہے آپ سے کہ کچھے گھڑے پوٹوہائی تہزیب و سکافت کی جو نمائندہ شاعری ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس کو elaborate کر دیں تو اس میں آپ نے کیا کہنا ہے سب سے پہلے آپ نے معشرتی حالات دیا کاسی یہ first heading دینی ہے اور اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں جو معشرتی حالات ہے اس میں جو writer ہے ٹھیک ہے جو poet ہے باقی سے دیکھیں کہ وہ observer کا رول پر کر رہے ہیں یعنی کہ وہ ان کو خراب تو نہیں ہے مطلب جو خراب حالات ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے بہت وہ ان کا catharsis کر سکتے ہیں اس میں آپ جو لکھیں گے وہ تکا تک نہ سکا ایک نرزم ہے اس کو آپ لکھتے ہیں ٹھیک ہے ریفرنس کے طور پر یعنی بدل آنت ہے جکر جلن جکر کہتے ہیں نامناسب حالات کو چیڑے وڈن سافے کھلن چیڑے اور سافے ان کا ایک ہی مطلب ہے تک نہ سکا اگر مطلب کی یعنی کہ ہر بندہ اتنی مشکل میں آئے کہ اگر میں کس کس کو دیکھوں دیکھوں اور مطلب اور ہے بھی انگرابل اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا وہ صرف observer کا رول پر کر رہا ہے then باری بچ بیٹھا تکا اس کے بعد مہلی ہوئی چادر چھتی یعنی کہ عزت برباد ہوئی سفیر چادر ٹھیک ہے چادر چھتی گلی گلی نی اڑنی مٹی نی یہاں پر یہ دی کی سنس میں بھی یوز ہو رہا ہے اسی طرح جو آگے ایک نا ورڈ آئے کہ وہ دعا کی سنس میں کیونکہ پوڑو ہاری لہجہ ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے بٹ آپ کو ہی لکھنا اسی طرح ہے ٹھیک ہے بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے کس سنس میں یوز ہو رہا ہے یعنی کہ گلی گلی کہ یہی مسائل ہے پھکاں پھک نہ سکاں یعنی کہ اگر حضم کرنا بھی چاہوں میں ان چیزوں کو تو حضم نہیں کر سکتا باری بچ بیٹھا تکاں اس کے بعد آ جاتا ہے ظاہر تبادندہ فرق اس میں نظم میں تے میں آپ کو ریفرنس کے طور پر لکھ سکتا ہے میں انسان مینڈے کہیں پچھاوے مینڈے مطلب میرے اور پچھاوے مطلب پرچھاوے شخصیت یا پہلو اس کے بعد ہک پچھاوہ ہک مطلب ایک کو پوڑکھاری لہجہ ہے دنیا تک کے یعنی دنیا دیکھ رہی ہے اور پچھاوے مینڈے اندر شکن یعنی ایک جو میرا پہلو ہے شخصیت کا وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور باقی جتنے میری شخصیت کے پرسپیکٹیوز ہیں وہ میرے اندر چھپے ہیں شکن یہ سام کی جو بولی ہوتی ہے کیونکہ ہر جانور کی اپنی ہوتی ہے تو اس طرح سے اس چیز کے ریفرنس کے طور پر اس ہو ہوا ہے مینڈی مٹی چٹن مینڈی مطلب اگین میری چٹن کا مطلب کھوکھلا کر جانا مینڈیا نیہا پٹن مینڈیا اگین میری اور یہاں بنیاد کو کہتے ہیں پٹن یہ نہیں کمزور ہی یعنی کہ میری جو بنیاد اس کو کمزور کر رہے ہیں میں گھٹا مچ بیٹھا گھٹا یعنی کہ نکر میں کورنر میں دنیا کو لوڈرنا اوہنا اتے رنگ برنگی پردے پاوان لالا کے خوشبو آن یعنی کہ اتنا میں نے اپنی ملٹی فیسٹ پرسنالٹی کہ خوشبو لگا لگا گئی یعنی کہ آرٹی فیسٹلی میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سارے مسائل کو جو وہ کیٹر کر سکا ہوں یا سپریس کر سکا ہوں اپنا گن چھپا ہوں اپنا گن یعنی کہ اپنی جو شخصیت کے ملٹی فیسٹ ہاں ان کو دن اس کے بعد آپ لکھیں منافقت دی سوچجری تصویر اس میں آپ بڑے لوگ یعنی کہ جو امیز آدھے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے سنگ اٹینا کچھا دھاگا ابھی دیکھیں نا جو ہے وہ داگے کی سنس میں یوز ہو رہا ہے اٹی کہتے ہیں دھاگے کی گچھی کو یعنی سوٹر یعنی سوٹی جو دھاگا ہوتا ہے اس کے لئے ہی یوز ہو رہا ہے گل گنینا پھوک یعنی کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا بڑے لوگیں پھر بھی کیڑا آکے پھر بھی کون کہتے ہیں کوڑے ہون وڈے لوگ کوڑے یعنی کہ جوٹ ہوتا ہے مطلب یہ جو امیل ہو گئے یہ خراب ہیں یہ جوٹے ہیں پھر بھی ان کو کوئی نہیں کہتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 4 پہ ازادی دا آرم گیر تصور اچھیاں کندہ اچھیاں کندہ ہے جیل کی قید کی علامت ہے دیکھنا سکن یعنی کہ روک نہیں سکتی پھلنا نہیں خوشبو یہ ازادی یعنی کہ ازادی اس وقت اتنا زیادہ مسلمانوں پہ حاوی ہو گئی تھی کہ ہم پاکستان سے پہلے کہ وہ چارت کے بھم آزاد ہو جائیں اور یہ صرف ایک اس کونٹیکس میں نہیں ہر ایک جب بھی ایک ابزرور بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ معاشرتی حالات سے بڑا پریشان ہو جاتا ہے تو وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جتنی برائیں ان کو ختم کر کے تو دنیا سے نکل کے ایک اور دنیا میں جائیں جہاں پہ سکون ہو ٹھیک ہے تو دن ہمارے پاس آ جاتا ہے معاشرتی خرابیاں اب معاشرتی خرابیوں یہ بھی ایک بڑی اچھی پوائم ہے جو انہوں نے نظم گڑ دی تھی یعنی کہ کار گاڑی کی سنس میں اور یہ صرف ایک آپ لوگ اس کو ایک کہنے کے ویکل پہ اپلائے نہیں کر سکتے یہ اپنی آپ ذات پہ مل پہ معاشر پہ سیاسی نظام پہ اخلاقیات مورال ویلیوز بلیوز اس کو ہر چیز پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو اس کے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک یعنی اگین ایک ٹھیک گڑڈی چلے اگے نہ پییا پیچھے یعنی کہ ہر پورزہ جو ہے وہ دھلا یعنی کہ اس کا کوئی ٹائٹ نہیں ہے اچھے سے وہ کام نہیں کر سکتا چلے چلے سارا پنجر ہلے پنجر کہتے ہیں structure یعنی کہ جب چلتی ہے تو پھر سارے کا سارے سٹرکچر وہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے ہی گڑڈی چلے دین اس کے پاتھ فکر تے عمل دی دعوت آپ اس میں ہی گڑڈا یہ انسان کی مثال ہے کہ انسان کو درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو نماز دینے والا پڑھ کے دیکھتے ہیں ہک بوٹا گل مگلہ ہک یعنی اگین ایک بوٹا پودے کو کہتے ہیں گل مگلہ یعنی تن تنہا سڑنے بلنے ریا یعنی جو دھوپ سے مسافری جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اس کے نیچے آکے بیٹھ جاتا ہے یعنی پترانی پکھی جھولے یعنی پھر جب وہ اس کے نیچے آکے بیٹھتے ہیں پترانی سایا پکھی کہتے ہیں تھنڈی ہوا یعنی اپنے پتوں سے جو مسافر بیٹھ جاتے ہیں ان کو ہوا دے رہا ہوتا ہے آن مسافر جان مسافر یعنی مسافر آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں پترانی ویتھا ویتھو ویتھران یعنی سپیس ہر راہی یا بیٹ بیٹ تک کے ہر راہی کو یہ دور سے دیکھ رہا ہے کوئی اس نہ راز نہ سمجھے کوئی نہ دل پھرولے یعنی کوئی اس کا راز نہیں جاننا چاہ رہا کوئی اس کا دل نہیں کیا ہے اور کس طرح سے یہ انسانیتی خدمت کر رہا ہے اے بھوٹا پینگا نہ جھوٹا پھر دیکھیں اس پر پینگی بھی ڈالی جاتے ہیں جس پر لڑکیاں یا سوانیاں جو ہے وہ جھولے رہتی ہیں کوئی اس نے پتر دھائے پتر یعنی کے پتے دھائے مطلب توڑے کوئی اس کے پتے توڑ کوئی اس نے ٹہنیا کپپے کپپے یعنی کہ جلانے کے لیے گاؤں میں کیونکہ وہ لکڑیاں جلاتے ہیں تو اس سنس میں یہ کہہ رہے ہیں پھر بھی اے انمولا سنگی انمولا یعنی انمول اور سنگی دوست ساریاں تیرود دولیں یعنی کہ پھر بھی جو زندہ ہے درخت کی صورت میں تب بھی وہ پھل بھی دے رہے سایا بھی دے رہے بڑا ہو رہے پھر بھی اپنے جو لوگ جلانے کے لیے کبھی نہیں کر رہا اور یہ پھر بھی جان قربان کر رہے جان قربان کر اس کے بعد آج جاتا ہے ظالم تہو دار انجام اس میں دادو کی ایک پرسنالک یا کریکٹر ہے اس کے بارے میں لکھا ہو ہے دادو ایک بدماش نام یعنی کریکٹر ہے ایک بدماش you know اچھا شملا رکھے شملا توڑنا پھرنا فتنا یعنی کہ اس کا نام ہی فتنا ہے جہاں جا کر پھلا دیتا ہے کوئی کم نہ چھوڑ یعنی کوئی برا کام ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو راتی سنہ لائے سنہ کہتے ہیں چور یہ ڈکیتی کہنا ہے فضری کیکر تلے کیکر کیکر کے درخت بیٹھ تاش جو کھلی جاتی ہے اس کانٹیکس میں یوزر بی کے کھیڑے تاش نکھے وڈے سارے اس نے ننگے ننگے مطلب کہ ہر ایک کا جو ڈیٹا اس کے پاس موجود ہے ایسا کوئی انسان ہے جس کا ڈیٹا اس کے پاس نہ ہو رامیج کھل کے پانی کھل پانی پانی نالی نالا صبح فجر کے وقت لبی اس نے لاش دی اور دھادو ایک بدماش یعنی کہ اس نے اتنا تنگ کیا ہو تھا تو کسی نے تنگ آکر اس کو مار دیا ہو گا اس کی لاش پانی کی نالی میں سے ملی ٹھیک اس کے بعد ترقی پسندی پر آ جاتا ریولیوشن کی بات کریں یعنی انڈسٹر ریولیوشن جب میلز بنی اور لوگوں نے میلز میں جا کے کام کرنا شروع کر دیا اور وہاں نظام ایسا تھا کہ میل ورکر کو باؤنڈ کر دی جاتا تھا ٹھیک داری سسٹم ہوتا تھا لیکن ان کو کرزے دے کے ان کو ہمیشہ کے باؤنڈ کر لینا اپنے جذبات کو انہوں نے ختم کر لیا اور بس ماشین بن کے رہ گئے ٹھیک ہے یہ وہ چیز ہے اس میں جو نظم ہے وہ ملنا گوگو ہے اور نظم دیکھنے ملنا گوگو وجہ نا اگین دا گوگو یہ جانور کی آواز ہے جو سائرن کی طور پر استعمال کی کام کرنے کے لیے جانا چاہتا ہی نہیں ہے کارما سب کچھ سٹکے بجے یعنی کہ وہ اتنا خوش ہو اس کے ڈیوٹی ختم ہو گئی تو وہ کہ تھا چلو میری جان چھوٹی ملنا گوگو وجہ کون کرایا دیسی یعنی دیسی دیگا پہلی نی آج پندرہ ہوئی یعنی ملنا گوگو وجہ انجن کھٹ کر چلے یعنی مشین چل رہی مسلسل دل لوہ ہو یعنی دل سخت ہو گیا دل بھ بکھ پیٹ نہ رج یعنی جس بات ختم ہو گئے مسائل ختم نہیں ہو ملنا گوگو وجہ جان اس کے بعد لکھیں گے بڑھاپی بیان بڑھاپی پوائم ہے سٹیشن یعنی ویرانہ رہ گئے شاہ شاہ کر نا کر لیکن جو آواز ہوتی ہے جب گاڑی خوزے جاتے تو وہ چیز شاہ شاہ سٹیویشن کو بولا جاتا ہے دین آپ کے پاس heading نمبر ٹائے ناجے سماج دیا غلط پرسما مینڈا دیش بنانا امڑی امڑی بولا جاتا ہے ایک گوٹا لاسی آگ یعنی کہ جب میں پہنتی ہوں تو مجھے آگ کی طرح چھپتا ہے تو اپنے ہتھی رو لام مینڈے پیونی اچی پگ یعنی میرے مینڈے جو ہے اس سنس میں یوز ہو رہا ہے پگ عزت کی سنس میں تو جتنا داج خلار سی جتنا چیز کو لے پروموٹ کریں اتنا حسین انگی یعنی کہ مجھے گلڈ ہو رہا یعنی کہ مجھ بوج ہے بردن ہے تو اگین آپ یہ نیکش بھی ہے اس کو لکھ 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 جو آپ کو لکھ لگے اور لوگ گیتا دارنگ یہ اپ اپ اچھ دے دیکھیں جو بھو سکافت دی موڈ دن نوہ اب یعنی سرگی نا میلا ہو یا جگ پہیاں گلیاں لوگ اٹھنے ہیں کسے آپ بلا بلان پہیاں اٹھا نیا تلیا اٹھا مطلب اون کہتے ہیں تلیا مجھے ان کے گلوں میں ہوتی یعنی کافلے کانا ٹھیک اس پر یوز ہوتا اگین یہ بھی ہے نہ اوہ پنگا نہ جھوٹے یعنی کہ یہ پاسٹ والی چیز ہے نہ گمرے گمرے بھوٹے نہ گوڑی شاہ این میڈا گرا یہ میرا گاؤ نہیں ہے ترنجن کا منظر سارا وہ ڈپکٹ ہو رہی یہاں کھیردن دے دن چار اچھ کھیردن دے دن چار یہ بھی ایک پویم ہے اور اس پہ تین کھیل جو ہیں وہ بہت امپورٹن ہے ایک چھپن چھوٹ ہے کھیل کا نام چھپن چھپائی ہے اسل میں لیکن انہوں نے چھپن چھپوت کا نام دیا دن کوڑی انہوں نے نام یوز کیا جو کبڑڈی کو کہتے ہیں دن اٹی ڈنڈنہ گولی سامنے چنے یعنی مون چاند کو خواہ جا رہے آہ کھلی اکھیا نوٹ یعنی کہ آنکھوں کو بند کرنا تو پھولا نے اوہ لڑے پردے میں چھپا کر چھوٹ یہ ہم نے چھپن چھپائی جو پڑھا ہائیڈ سیک یہ اس کو بتا رہے یہ کوڑی ہک ارمان کوڑی سب انسان اس کے بعد کوڑی ہی دستور دشمن گھرہ پا کے سجن حسن دوری یعنی دشمن آگے تو دوست بجائے اس کے مدد کرے محسر ہیں خوش ہو رہے جا تک کھردن اٹی دنہ کوئی پیدے کوئی پیدائی یعنی کوئی کھلائے دنہ چاہ کے اٹی پیچھے پیویس چیپٹر تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے آپ نے مینشن ضرور کرنی ہے آپ نے دعا دی کمین جس تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ